رسول صحابی رسول نام تھا صالبہ اب غریب تھے تو جیسی کوئی صدقہ لے کے آتا یا رسول اللہ صدقہ لے کے آن تو کہا یہ میرے غریب صحابی انہیں کھلا دو یا رسول اللہ یہ لے کے آنے انہیں کھلا دو بچھا سب کچھ پہلے صالبہ کو یہ غریب آدمی ہے بھی اس کو پہلے دے دو کچھ بھی آیا پہمبر کے لیے یا رسول خدا آپ کے لیے کھان لائے تھے صالبہ کو پہلے کھلا دو رسولِ خدا مسجد آتے ہیں تو پہلے سالبہ کو سلام کرتے ہیں سلام علیہ کیا سالبہ پہلے سلام کرتے ہیں پہل کرتے ہیں رسولِ خدا ہر سلامے پہل کرتے تھے اگر آپ دیکھیں حدیث اکزامے بھی تو جنابِ سجدہ کو سلامے پہل کر رہے تھے انہیں سلام بھی کرتے مسجدیں بھی ان کو بہت ادا نواز تھے یہ وہ وہ پانچ وقت کی جماعت تھے فقیر وہیں مسجد میں بیٹھے رہتے تھے وہیں نماز پڑھتے تھے پہمبر کے بیچے پہلے میں نے کہا تمہارے لئے یہی بہتر ہے اب نبی اور امام جہاں ہر ایک آدمی کو جانتے ہیں اس کا محضہ سمجھتے ہیں تو کہا بھئی سالبہ تم یہیں بہتر یہیں ٹھیک کہا نہیں یا رسول اللہ میں کوئی کاروبار بہت زیادہ انسس کیا اب پہمبر سمجھا رہے ہیں اب وہ کئی لوگوں سمجھ میں نہیں آتا کہا نہیں یا رسول اللہ مجھے آپ کچھ کاروبار کروا دیں پہمبر نے کہا ٹھیک ہے یہ میرے دو درہم دو چاندی کے سکے دیئے دو درہم دینار سونے کا سکہ درہم چاندی کا تو پہمبر نے دو درہم دیئے دو چاندی کے سکے کہا اس سے کاروبار شروع کرو انہوں نے جا کے ایک درہم سے ایک بکری خرید لی اور ایک درہم سے کلہارے اب جنگلات میں جاتے لکڑیاں کاٹتے بیشتے خوشک لکڑیاں اور وہ جو بکری لی تھی اس کا دودھ بیشنے لگے لکڑیاں بیچیں گے ایک دوسری بکری لے لی بکریوں نے بچے تھی چار ہو گئیں اور بکری کرتے بکرییں لیتے چلے گئے اچھا خاصا ہوں کا کام چلنے لگا کاروبار بڑھ گیا آپ کی زبان میں ٹیک آف ہو اب وہ انہیں مدینہ سے بہار اپنا بہت بڑا فارم بنا لی اب آج ساں سے کیا ہوا نماز جمعہ چھوٹنے لگی کبھی فجر میں آتے کبھی نہیں آتے زہر چھوڑی دی وہیں پہ پڑھ لیتے تھے نبی اور امام کے زمانے میں نماز جمعہ واجب ہے اب وہ نماز جمعہ مصطحب ہے وہ دور تھے کہ میں بزنس کیسے نہیں آسکتا انہوں نے جمعہ بھی چھوڑنا شروع کر دیا کبھی جمعہ میں آتے کبھی نہ آتے اب ان کی بکرییں سب جب فری چڑ رہی ہیں مفت گھاس چڑتی ہیں تو پھر زکاة واجب ہو جاتی ہے ابھی اتنی بکرییں ہیں اب ان کے پاس ماشاءاللہ اچھی خاصی بکرییں ہو گئیں بہت زیادہ ریوڑ بن گیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا بھی جاؤ جا کے سالبہ سے کوئی زکاة ادا کریں زکاة واجب ہے میرے دیر میں زکاة واجب ہے کہا سالبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کے زکاة ادا کرو کہا میں اپنے پیسوں میں سے محمد کو کیوں دوں رسول اللہ نے کہا نام لیا کہا محمد کو کیوں دوں زکاة یہ نہیں اچھا کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات بری کہتا ہے نا جب تک کوئی آپ کو بتائیں نا تو آپ کو تو پتہ نہیں سنا نہیں تھا اچھا پیمبر اسلام تو جانتے بھی ہیں دیکھ بھی رہے ہیں ان صحابہ نے بھی آکے انہی الفاظ کے ساتھ پیمبر کو کہا وہ تو یوں کہہ رہے تھے پیمبر کو بہت دلشک نہیں ہوئی کاروبار میں نے شروع کرایا کھانا پلانا میرا سب کچھ اس کا شروع زکاة واجب ہے میرا ماننے والا اور میں خود تو اپنے لئے تو نہیں مانگ رہا کہہ رہا ہوں کہ ناداروں کو غریبوں کو دے خود بھی اس وقت سے گزرا ہے اب رسول اسلام نے کہا یا علی آپ جا کے سالبہ سے میرے دو درہم لے آئیے اب جناب امیر سے کہا جناب امیر آگا سالبہ رسول خدا کہتے ہیں میرے دو درہم واپس کرو ہاتھ پہ رکھو میں اٹھاؤں گا مانگ نہیں رہا بتا نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہاتھ نہیں پھیلایا پیمبر نے جب دے رہے تھے نا تو برکت آ رہی تھی کہا کہ یا علی وہ جو میری برکت ہے واپس لائیے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں جناب امیر نے کہا اب میرے با بڑا پیسہ ہے محمد کے دو درہم واپس جیسے وہ دو درہم دیئے بکریاں مرنے لگیں وبا پھیلی ساری بکریاں مر گئیں پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں فصلیں اجڑ گئیں ان کے جو باغات سے سب اجڑ گئے نبوی کے باہر آ گئے اب جیسے پیمبر کو آتا دیکھا خود اٹھے کہا سلام علیک ہے یا رسول اللہ پیمبر اسلام ان کو جواب دی بغر چلے گئے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو سلام کرنا آپ جواب نہیں دیتے کہا تیرا ایمان ضائع ہو چکا ہے مسلمان کے سلام کا جواب واجب ہے تو جب میری رسالہ سے قرآن کی آئیت ہے نبی کو ایسے نہ پکارو جیسے دوسرے کو پکارتے ہو تو میرا نام لینے لگا تھا جب اب سب کچھ ضائع ہو گیا اس وقت تیرا ایمان باقی تھا میں نے تجھے بتایا تھا ایسا نہ کرنا کہ اتنا بعض افراد کو جو چیزیں مل جاتی ہیں اللہ نہیں دی رہا ہوتا ان کے ایمان محفوظ رہتا کچھ کو مل جاتی ہیں تو ایمان چلا جاتا پتہ نہیں بات واضح ہوئی یا نہیں کوئی ایسی شہ نہ مانگ لیں کہ ایمان چلا جائے ہمیشہ ہر چیز جب دولت مانگے تو کہیں پروردگارہ دولت دے لیکن ایمان کے ساتھ عزت دے لیکن ایمان کے ساتھ گاڑی دے بنگلہ دے لیکن ایمان کے ساتھ کبھی ایمان زائع نہ ہو ہر شہ ملے لیکن ایمان کے ساتھ ہمیشہ ایمان باقی رہے کئی ایسا نہ ہو کہ ایمان زائع ہو جائے کئی لوگوں کے بس دولت آ جاتی ہے لیکن ایمان چلا جاتا ہے سب سے ارہ ضروری ہے ایمان تو ہمیشہ دعا مانگیں دعا کے اندر ایمان میں نے تمام کیا ایک دعا پیش کر دوں بہت بڑے ایک عالم دین ہے آغاں محسن قراتی کے نام سے وہ کہتے ہیں میں نے ایک سو پتہ نہیں چوبیس علماء سے مشتحدین سے بڑے علماء سے مہراجوں سے علماء سے سوال کیا اگر آپ کو ایک دعا کی زمانت ہو کہ یہ دعا ضرور قبول ہوگی تو کیا مانگیں گے تو کہا سب ہی نے ایک ہی جواب دیا ایمان پہ موت خاتمہ بالخیر کہ مجھے موت آئے تو ایمان پہ موت آئے میں اپنے لئے ایمان پہ موت مانگوں گا ایزان اگرامی ایک نے کچھ اور کہا لیکن وہ بھی اس کا مفہوم بھی یہی تھا یعنی انہوں نے شہادت مانگی لیکن اس کا مفہوم یہی تھا کہ ایمان پہ موت شہادت بغیر ایمان کے تھوڑا نصیب ہوتی ہے تو یہ ایمان پہ موت بہت بڑی اس لئے ہمیشہ خاتمہ بالخیر کی دعا ہوتی ہے آپ نے دیکھا اطاعت میں ہمیشہ لمبی زندگی اطاعت خداوندی کے ساتھ تو دعا ہمارا موضوع میں نے اس لئے کہا دعا کے ساتھ ساتھ انسان اپنے لئے مانگے تو لمبی زندگی مانگے لیکن ایمان کے ساتھ دولت ہر شہ مانگے ایمان کے ساتھ پروردگارہ تو نے یہ کتنی نعمتیں عطا کی ہیں لیکن ہر نعمت ایمان کے ساتھ ہے بس پانچ منٹ مسائب کے آج وقت زیادہ میں نے لے لیا جب واقعہ کربلا بیان کیا جاتا ہے تو کچھ صحابہ رسول کا تذکرہ بہت ضروری ہے بسم اللہ اور ہر سال اشرہ محرم میں ایک صحابی کا ضرور ذکر ہوتا ہے اور ان کا نام ہے حبیب ابن مضاحب یہ بڑے جلیل القدر ہیں یہ صحابی رسول بھی ہیں امیر المؤمنین کے صحابی بھی ہیں امام حسن کے بھی امام حسین کے بھی یہ بڑا رتبہ ان کا اور مولا سجاد کو بھی دیکھا کربلا میں امام باقر علیہ السلام کو بھی دیکھا بہت رتبہ ان کا حضرت حبیب ابن مضاحب الاسدی بنی اسد کے سرداروں میں سے تھے جو قبیلہ نا بنی اسد اسدی تھے یعنی بنی اسد سے تھے اور وقت زیادہ نہیں کی تفصیل میں جاؤں لیکن ان کے تعریف میں آیا ہے کہ اللہ اللہ حبیب کھانا یختم القرآن بلیلہ واحدہ ایک رات میں ہر رات میں قرآن ختم کرتے تھے ماشا اللہ عابد و زاہد لیکن عاشق حسین ابن علیہ اور ان کے لئے بہت زیادہ روایات ہیں کیوں وقت نہیں ہے بس اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی کہ ان ہستیوں میں سے ہیں جنہیں مولا حسین نے خط لکھ کے بلایا ہے اس سے بڑا کیا رتبہ ہوگا دیکھیں آج ہم سب کہتے ہیں زیارت میں کیا پڑھتے ہیں چھٹے امام کے جملے پڑھتے ہیں یا لیتنی کن تماک اے حسین اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا یہی کہتے ہیں اے کاش ہم کربلا میں ہوتے ہیں ہم اپنی جانے قربان کر دیتے ہیں لیکن کچھ ایسے ہیں جنہیں حسین خط لکھ کے بلا رہے ہیں اللہ اب یہ کتنا بڑا رتبہ میں جب سوچتا ہوں تو یقین مانیے کہ جناب حبیب کی فضیلت بہت زیادہ بس میں زیادہ وقت نہیں لوں گا جناب حبیب بڑا پرسکون وقت تھا کوفے میں جناب حبیب اپنے گھر میں دسترخان پہ بیٹھے تھے دسترخان بچھا ہوا تھا اور آپ کی زوجہ نے آپ کے لیے کچھ ایسے ہیں